اسلام علیکم ایرون براؤن گیمرز میں ہوں عدنان کفیل سے تھی میں سوچ جاتا کہ پاکستان میں اور جیتے ہیں بھی غریب ممالک ہیں ہمارے ساتھ ساتھ انڈیا اور اس طرح وہاں پہ ایکس باکس 360 استعمال ہوتا ہے اور ایکس باکس 360 وہ بھی جے ٹاگ جے ٹاگ کا مطلب ہے کہ حیک ہوا وجہ سے آئی فون کے اندر آپ جیل بریک کرواتے ہیں تو وہ حیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر پائی ریٹیڈ سوفٹرز چلا لیتے ہیں سیم اسی طرح ایکس باکس بھی ہیک ہو جاتا ہے اس میں اس کو جے ٹاگ کروایا جاتا یہ آپ باہر سے کہیں سے کروائیں گے یہ میرے خیال سے خود کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو کروا لیتے ہیں جے ٹاگ تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر پائی ریٹیڈ گیمز کھیل سکتے ہیں اگر باہر سے خرید ہیں تو دو سو چار سو روپے میں گیم آ جاتی ہے اور اگر آپ فری میں کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اور اس کے اوپر فری گیمز کھیل سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا جے ٹاگ کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ایکسی ایکس منیو انسٹال کریں گے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کی یو ایس بی کنفیگر کرنے پڑے گی یو ایس بی کنفیگر کرنے کے لیے اپنے ایکس باکس پہ جائیے سسٹم میں جائیں گے بیسکلی ہم لوگیں سسٹم میں جانا ہوتا سسٹم سے جا کے ایکس باکس جو یو ایس بی ہم یو ایس بی فیٹ تھرٹی ٹو میں ہونی چاہیے فیٹ تھرٹی ٹو صرف اور صرف سپورٹڈ ہے ایکس باکس تری سکسٹی پہ انٹی ایف ایس سپورٹ نہیں کرتا تو فیٹ تھرٹی ٹو میں آپ کی یو ایس بی ہونا ضروری ہے 32 جی بی کی یو ایس بی اٹلیس لیں گے سکسٹی فور جی بی کی ہونی چاہیے تاکہ آپ بعد میں اس میں آپ کے میں بھی ڈالیں گے گیمز ڈال کے بھی ٹرانسفر کریں گے اپنے پی سی سے اور بھی سوٹرز وغیرہ ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 32 جی بی کی اٹلیس ٹو تو آپ سب سے پہلے جائیں گے سسٹم کے اندر اپنی یو ایس بی پلگ ان کریں گے اپنے ایکس باکس کے ساتھ اور سسٹم میں چلے جائیں گے سسٹم میں جا کے آپ جائیں گے سٹوریج میں سٹوریج کے بعد یو ایس بی اور پھر کنفیگر کر لیں اس کو ٹھیک ہے اوکے that's it آپ کے یو ایس بی کنفیگر ہو گئی ہے اب ہم جائیں گے پی سی کے اوپر کیونکہ یو ایس بی یہ کام ختم ہو گیا یو ایس بی آپ نے بنا لی ہے پی سی پہ آگے یو ایس بی اپنی ساتھ پلگ ان کر لیں میں نے دو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے ہیں وہ اپنے دونوں چلیں ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے آپ کو ایک ہورائزن ہے اور دوسرا xcx منیو ہے جو ہم مینلی انسٹال کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں xcx منیو سے جو فرس ٹھنگ جو آپ کو ریکوائر ہوتی ہے آپ کے جی اٹاگ کے اوپر آپ کے پائر ایٹڈ سسٹم کو آن کرنے کے لئے وہ xcx منیو ہے اس کے بعد دو چلیں اور بھی ہیں بڑی اپورٹنٹ جو کہ انسٹال کرنے پڑتی ہوں میں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں بتاؤں گا لیکن فیلال ہم xcx منیو کو انسٹال کریں گے تو اس کے لئے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں سب سے پہلے یہ ہورائزن کا لنک ہے ہورائزن کا لنک یہ آپ کو میرے ڈسکرپشن میں دیا ہے میں کھاسے میں پہلے بھی کہا اچھا اور یہ آپ اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے ہی یہ جو لنک آ رہا ہے بلو کرر کا اس پہ آپ کلک کریں گے اور ہورائزن آپ کے لئے داؤنلوڈ ہو جائے گئے xbox کے systems کو چلانے کے لئے ایک سافٹوئر ہے اور اس کے بعد آپ دوسرے پہ آ جائیں گے اس کی ڈاؤنلوڈنگ شروع ہو گئی ہے دوسرا لنک ہے xcx منیو کا کدھر گیا آہ آہ داؤنلوڈنگ بڑی سلو ہو رہی ہے میرا کنیکشن شاید کافی سلو سپیڈ میں چلیں اینیویز یہ دوسرا اس کا لنک جسے xcx منیو ڈاؤنلوڈ ہوگا تو کافی ٹائم لگے گا ڈاؤنلوڈ ہوننگ میں لیکن یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ویڈیو کٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ xcx منیو ہے جو مین سافٹوئر آپ کو ریکوائر ہے آپ کے ایکس بوکس کو رن کرنے کے لئے جی ٹیک تو آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے سلولی سلولی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے کام رولیچ ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں ویڈیو کٹ کروں گا اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں ہمارے سافٹوئر ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں دونوں اب ہم ان کو انسٹال کرنے کو عشق کریں گے میرا خیال ہے یہ آپ کے ڈاؤنلوڈ میں جائیں گے نارملی اگر آپ نے کوئی اور ان کو پاتھ نہ دیا بسیکلی جو وینڈوز ہوتی ہے آپ کے ڈاؤنلوڈ میں ہر چیز ڈاؤنلوڈ کرتی ہے جو بھی چیز آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے انٹرنیٹ سے آپ کے ڈاؤنلوڈ میں جائے گی تو یہ بھی ہمارے ڈاؤنلوڈ میں ہی ہوگا جی ہاں یہ دونوں ڈاؤنلوڈ میں ہی پڑھے ہیں اب سے پہلے یہ zip فائل ہیں اس کے لئے آپ کو winrar یا winzip ان سوفٹر میں سے ایک سوفٹر چاہیے ہوگا جو کہ zip فائل کو unzip کرتا ہے یہ horizon کو ہم کر لیتا ہی یہ تو میرے خیال صحیح ہے وینڈوز کے زپرت ہی چل گیا ہے ٹھیک ہے سیمپل انسٹال کریں آپ اس کو نیکس نیکس کر کے کوئی specialist کو جائنا دینے کی ضرورت نہیں ہے instructions یہ directly انسٹال ہو جائے گا سیدھا سیدھا ویٹ کریں برائٹ کریں نہیں برائٹ نہیں کرنا ویٹ کرنا چلو جی ہو جاؤ انسٹال چلو جی چلدی 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 یہ انسٹالر بس انسٹال کری جائیں اس کو آپ سمپل سمپل یہ ہے license agreement everything اوکے 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 ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کے left side پہ آئیکن آگیا ہے ایکس بوکس کا ایک آئیکن ہے کیونکہ یہ ایکس بوکس کے لئے mainly ایک چیز بنائی گئی ہے horizon اس کی کبھی کے بعد ضرورت پڑتی ہے کبھی ضرورت نہیں بھی پڑتی لیکن یہ کہ میں نے آپ کو انسٹال کروا دیا کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے future میں اس کی ضرورت پڑھ جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں فوائد کیا ہیں ایکس بوکس کے لئے کوئی بھی چیز جو ہم لوگ اس کے لئے moderate کرنی ہوتی ہیں جو اس کے حساب سے ہم لوگوں نے تیار کرنی ہوتی ہے وہ اس میں یہ help کرتا ہے آپ کو تو یہ ہو گیا ہے ready ٹھیک ہے offline ہی ہمیں چاہیے online کہتا ہے کہ نہیں چل سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے اب ہم جائیں گے اپنے xx menu پہ یہ پہلے اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کیوں کہ ہاں اوکے xx menu کے لئے winzip چاہیے جو کہ میرے خیال سے میرے پاس بھی نہیں ہیں چلے good ہوگی آپ کو یہ بھی سکھا ہیتا ہوں کہ winzip یا winrar کہاں سے pinrar کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے فری میں وہ بھی ساتھ سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور ہم لوگ اس سے فائل بھی کھول لیں گے آپ لوگ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ پاس چل جائے گا کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں گوگل میں چلے دیں اور گوگل کو کہہ دیں گوگل پتہ آپ کو چیتا بندہ جو کہیں گے آپ کو ڈھونڈ گل آکے دے گا ٹک سے یہ آگے ہیں کافی سارے ویب سائٹس ترڈ پارٹی کی ویب سائٹس ہیں ترڈ پارٹی سے کرنا میں اس لئے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ یہ لوگ اپنی بگ بگ بیج میں بوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سافٹر کر لو ہمارا وہ سافٹر کر لو تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ان کی اوریجنل مین سائٹ ہے آپ وہاں سے جا کے چیز کریں وہ فضول کی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں کریں گے ڈریکٹ آپ کو سافٹر دیں گے ہاں نا یس نو اس طرح کی بات ہوگی تو یہ مین آپ اس کا کھول لیں اور کی ویب سائٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں 34 بیٹ یا 64 بیٹ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دونوں بیٹ چلے گا ٹھیک ہے ہم نے خریدنا نہیں ہے کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں تو فری علا کام چاہینا ہے اچھا سپورٹ نہیں چاہیئے ہمیں چار پانچ دن دس دن کی سپورٹی بود ہے ٹھیک ہے جی ہمیں یہ انسٹال کریں یہ اس کے مرحال سے جو ایکسٹینشن ہو گئے رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ ایکسٹینشن کو یہ اوپن کرے گا یا ایکسٹرٹ کرے گا اس کو آپ انسٹال کر لیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے چلیں یہ ہمارا کھل گیا ہے وین رار وین رار وین رار اچھا ہم جاتے ہیں واپس اپنے یہ دیکھیں اب اس نے سارے جو zip فائل سے اس نے ان کو اپنے آئیکنز میں کنورٹ کر لیا اس کا مطلب ہے یہ آرامزن کو پک کرے گا ڈبل کلک کیا اس نے اس کو کھول دیا اور کہتا ہے بیس ڈالر دو اس کو ہمیں شیٹ اپ بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہ نیچے کوڈ نائن 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 والی جو فائل ہے کھول کے انڈ پے جو کوڈ نائن نائن والی فائل ہے اس کو ہم نے ایک سٹارٹ کرنا کوڈ نائن 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 ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایکسٹرٹ کرنا ہے یہ ایکسٹرٹ ہوگیا ہے اور شیٹ مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں ہے ایکسٹرٹ ہوگیا کہی گئی کی طرح میں دھیان نہیں دیا اس کا بات کیا تھا یہاں پر تو نہیں آئی کار آیا کہ یہ اور کہاں جا سکتی داؤنلوڈ میں جا سکتی ہے نہیں جا نیسکتی لیکن اس کے اپنے فوڈر میں بھی نہیں گئی کوفی ہے I'm sorry for that یہ تو ڈیسٹوپ پہ بھی نہیں ہے چلے ایسا کرتے ہیں دوبارہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اس بار اس کو پاتے دیتے ہیں ایکسٹریکٹو اوپر جو فولڈر سا بنا 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 ہے اس کے ایکسٹریکٹو پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد اب اس کو ڈیسٹوپ کا کہہ دیں آگے پیسے جانے کے بجائے ہے تو ایک فولڈر بنا رہے تو بہتر ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ ڈیسٹوپ پہ اس کو اس کو ایکسٹریکٹ کر دے ٹھیک ہے تو یہ ڈیسٹوپ پہ اس کو پھینگ دے گا جو آپ کو فائل چاہیے میل لی آپ کی فائل ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہورائزن پہ جائیں گے ہورائزن میں اس فائل کو ہم نے لوڈ کرنا ہے یہ ہورائزن میں بتائے گا کہ یہ پلیابل ہے نائن پلیابل نہیں ہے اگر اس نے ہورائزن اس کو پک کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل بلکہ ٹھیک ہے ہورائزن نے نہیں اس کو پک کیا تو اس کا مطلب ہے فائل بیکار ہے تو ہم ہورائزن پہ اس کو لوڈ کریں گے دیکھ لیں میں کہاں سے اس کو لوڈ کر رہا ہوں یہ میرے کہاں سے اس کی سیکنڈ سرڈ آپشن ہے ترڈ آپشن کا یہ فائنڈ ڈیوائس والا بس اس سے اصل میں نہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے نا تو ایزی ٹرانسفر بھی ہو ہو جاتی ہے یہی سے اسی کے طرح سیفلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے آپ کے فائل اس کو اٹھائیں اس کو بیٹھ میں پھینگ دیں ڈرائگن ڈراب بیٹھ میں پھینگ دیا اس کو یہ دیکھیں اس نے اس کو ریکر نائز کر لیا کہ ایک سی ایکس منیو ہے جو ہم لوگوں کو چیز چاہیے مین سافٹر جو چاہیے یہ وہ ہی ہے اس نے ریکر نائز کر لیا ہے اب اس کو ڈریکٹ اگر آپ لوگ اپنی ڈیوائیس میں ڈالنا چاہیں تو میرا خیال ہے یہ یو ایس بی میں یہاں سے یو ایس بی میں اس کو جانا چاہی تھا لیکن یہ نہیں جا رہا تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ڈریکٹ ٹھیک کوپی کر لیتے ہیں اس کو ہمارے پاس یو ایس بی تو ہے ہم اس کو اپنی یو ایس بی میں یہاں سے سٹیٹ ہوئے کوپی پیسٹ کٹ پیسٹ جیسے آپ کو بہتر لگے اس کو پیسٹ کر دیں اوکے یہ آپ کا تقریباً ایٹی پرسنٹ کام ہو گیا جس ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا یہ اس وجہ سے بھی میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں کہ کئی دفعیسہ ہوتا ہے کہ آپ ایکس باکس آپ اپنا جی ٹیگ کرواتے ہیں نا ہیک جب کرواتے ہیں کسی بھی مکینک کے پاس جا کے وہ ایکس باکس کے مکینک ہوتے ہیں وہ جب آپ کو کر کے دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس پر انسٹال آلیڈی ہوئی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کئی دفعیسہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جس کی ایسا وہ چیزیں اڑ جاتی ہیں اور آپ کا ایکس باکس دوبارہ ریکاور ہو جاتا ہے اپنے نارمل ایکس باکس کی شیپ میں آ جاتا تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایکس باکس میں چلتے ہیں ایکس باکس میں جا کے آپ سٹوریج میں جائیں گے سٹوریج میں جا کے آپ میموری میں جائیں گے میموری میں جا کے آپ ڈیموز میں جائیں گے اور یہ پڑا ہے آپ کا ایکسی ایکس منیو ٹھیک ہے اس کو یہاں سے بھی چلا سکتے ہیں USB سے بھی لیکن یہ ہے کہ USB اپنے plug in plug out ہر بات کرتے رہنا ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو copy کر لیں اپنی Xbox کی hard drive میں ٹھیک ہے بلکہ move کر لیں آپ copy کرنے کے بجھے move زیادہ بہتر ہے move کر لیں آپ Xbox کی hard drive میں یہ move ہوگی فائل آپ کی ٹھیک ہے کہ اب USB use کرتے رہنگے تو بہتر یہ ہے کہ USB میں چیزیں نہ ہی رکھیں بیشے کہ آپ کو بڑی hard drive کیوں نہ now external hard drive ہو 120 GB کی یا 1 terabyte کی لیکن آپ اس کو move کرتے رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر copy کرنے چھوٹا software 20 میں copy ہوگا تو اچھا رہے گا اب آپ ایسا کریں گے کہ آپ demos میں جائیں گے demo میں xcx menu ہے اب یہ آپ جا کے اس کو my games میں my games میں پڑا ہوگا xcx menu my games سے آپ نے اس کو چلانا ہے my games میں جائیں گے xcx menu چلائے گا اس کو تھوڑا سا time جائیں گے اور یہ ویڈی ہو گیا کام چال ہو اس یہ دیکھیں یہ آپ کی چیزیں ہیں جو اس نے اب یہاں سے آپ اپنی games وغیرہ launch کر سکتے ہیں games وغیرہ جو کھینچنی کھیل لی ہیں آپ نے pirated games یہ آپ کی جو xbox کے اوپر انسٹال ہوئے ہیں یہ games آپ نے جو انا وہ PC سے میں نے PC سے اس کو extract وغیرہ کر کے تو میں نے اس کے اوپر انسٹال کی میں آپ کو future میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ games کس طرح download اور کس طرح انسٹال کی جاتی ہیں اس کی کچھ settings ہیں اس settings کو نہیں چھڑھا نہیں کیجئے تو بہتر ہے اوپر skins ہیں skins کو change کرنا چاہتے ہیں top skins میں آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ باقی سے کسی setting کو نہ چھڑیں کیونکہ اوپر نیچے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی